السلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ لوگوں کے میں خریت سے ہوں امیت کرتی ہوں آپ سب بھی خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین سمامین تو آج میری تیسی تینے ہیں آڑو کا جوس تو اس کے لئے میں نے آڑو لے لیا ہے اور یہ کھٹا ہوتا ہے اس لئے میں نے چینی کا استعمال کرنا ہے چینی لی ہے اور یہ آئس کیوپ لے لی ہے تھنڈا کرنے کے لئے اور اس کے چھلکیں میں نے اتار لیے کئی لوگ چھلکیں نہیں اتارتے لیکن میں نے اس کے چھلکیں اتار کے تو پھر میں اس کو یوز کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو اور یہ بیٹامن سی سے برپور ہے اس سے آپ کا کلر فیر ہوتا ہے آئس کی تیز ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ بلینڈ ہونے میں اس کو سانی ہو اور اس کے بعد ایک اور چیز جائے گی اپنٹیڈ ہے جو وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اس کو بلینڈ کرتے ہیں اب اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے بلینڈ کیا ہے اور اس کو یک جان ہونے کے لیے دو منٹ چاہیے ہوتے ہیں تو چلیں اس کو اپنے گلاس میں ڈالتے ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے اپنے پیاروں کو یہ آپ پلائیں یہ تھنڈا ہوتا ہے اور پیٹ کے لیے بھی صحیح ہے اور آپ کے بالوں کے لیے بھی صحیح ہے اور جو دوسری جیز ہم اسمال کریں گے وہ یہ سپرائٹ ہے آپ کے پاس سیمنہ پہ ہے آپ سیمنہ پہ اسمال کریں لیکن میں سپرائٹ اسمال کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آڑو کا جوز ریڈی ہے اب آپ کو میری آڑو کے جوز کی ریسیپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی